موسیقی آئیے سنٹر کے ایک شعبہ جو صفحہ کلاسس کے نام سے جانی جاتی ہے اسی کلاسس کے ایک ہونہار طالب علم عزیزم عبدالحد عبدالقیوم سے مگزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور جو تقریر آپ نے یاد کی ہے وہ سامعین کے سامنے پیش کریں جناب عبدالاحد عبدالقیوم صاحب میں تمام سامعین سے گزارش کروں گا کہ جو کھڑے ہیں برائے کرم وہ کرسیوں پر بیٹھ جائیں برائے کرم آپ تمام احباب کرسیوں پر بیٹھ جائیں آنے جانے والوں کو تشویش ہوتی ہے اور جو پیچھے کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ افرا تفریق کا ماحول پیدا نہ کریں بلکہ اتمنان و سکون کے ساتھ آپ اپنے اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی اوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر مہترم مہمانہ نے گرامی کر اور مہترم حاجرین پردان نشی اسلامی ماں اور بہنوں آج اس عظیم و شان کانفرنس میں مجلس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے ٹی وی اور اس کے مزیر اثرات دینی بھائیو ٹی وی آج کے دور میں یقیناً ہر گھر کی زینت سمجھ جانے لگی ہے شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جہاں یہ موجود نہ ہو بڑے بڑے نمازی متقی پرہنسگار لوگ نہ صرف اپنے گھروں میں ٹی وی رکھتے ہیں بلکہ اہل و یال سمیت آکے پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے بھی رہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ٹی وی کے شوقین ہمارے کچھ بھائیوں کو ہماری بات نگوار گزرے مگر یہ حقیقت ہے کہ موجودہ دور میں ٹی وی سے ہمارا گھر اور معاشرہ مجید خرابی اور بگاڑ کی طرف جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ ٹی وی کے ایک میں کوئی دلیل دے دے کہ اس پہ اسلامی چینلز بھی تو آتے ہیں تادہ ترین قبرائے میں انہی کے ذریعے ملتی ہے لہٰذا ٹی وی میں غلط کیا مگر میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں شراب اور چوے کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ قل فیہما اسم کبیر ومنابع للناس واسمہما اکبر من نفعہما یعنی شراب اور جوے میں گناہ ہے اور لوگوں کے لئے فائدے لیکن دونوں کا گناہ فائدے سے زیادہ بڑا ہے اب بتائیے میرے بھائیوں کیا شراب اور جوے جائیں جو جائیں گے بالکل نہیں مجھے تسلیم ہے کہ ٹی وی سے بہت سے فائدے ہیں تادہ ترین خبریں ہمیں انہی کے ذریعے ملتی ہے ٹی وی پہ بہت سے دینی پروگرام آتے ہیں مگر ان سب کے باوجود بہت سے ایسے پروگرام آتے ہیں سیریال آتے ہیں فلمیں آتی ہیں جو ہمارے ذہن کو اخلاق کو ایمان کو دین کو بگھرنے کا کام کرتی ہیں یاد رکھیں میرے بھائیوں آج اگر آپ ٹی وی کی حمایت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر ضرور گور کر لینا چاہئے جو لوگ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کو بڑھاوا دیں گے ان کے لئے دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے اور اللہ سب جانتا ہے تم نہیں جانتے میرے بھائیوں آج آپ ٹی وی کی حمایت کر کے انہی لوگوں میں شامل نہیں ہو رہے ہیں کیا آج ٹی وی زیادہ کسی اور چیز ہے ہمارے معاشرے میں بے حیائی پھیل رہی ہے کیا آج قوم کی بیٹیا لتنے فیشن نہیں اکتیار کرتی کیا آج مسلم گھروں کے بچے ٹی وی سے ہی متاثر ہو کے فلمی اتاکاروں کے نگل کرنے کی گوشت نہیں کرتے میرے بھائیوں ہوش میں آئیے اس ٹی وی پر لگام لگائیے تب ہی ہمارے قوم کی حزت محفوظ رہ سکتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ اپنی نگاہوں کا پس رکھا کرو مگر اس ٹی وی نے آ کر ان چھکی بھی نہیں نظر سے ان کی شرم ہویا چھین لی اور بے حیائی کا ننگاناچ آج پورے معاشرے میں کھلا جا رہا ہے کہ یہ بیان سے باہر ہے کل تک جو حیاء سوز منازیر کوئی تنہائی میں بھی دیکھنا گوانا نہیں کر سکتا تھا آج اسے بھی شرم ناکسین پورے کھاندار اور کمبے کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی تھی اذا لم تستحی فسنا معشیتا جب تمہارے اندر ہرہ ہی باقی نہ رہے گی تو تمہارے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہ ہوگا مطلب یہ ہوا کہ جب کسی بھی اندر سے ہرہ کا سب سے نکل جاتا ہے تو اپنے آپ کو کسی بھی قید اور پابند سے بالا تر سمجھنے لگتا ہے وہی حیاء ٹی وی کے سب آج ہمارے معاشر سے ریست ہوتی جا رہی ہے لہٰذا میرے بھائیوں اٹھئے اور اس ٹی وی اس برائی بے حیائی کو بڑھاوا دینے اس پتنے پر تلگام لگائے تب ہی ہمارے معاشر کی شرم و حیاء اور قوم کی بیٹیوں کی عزت میں پورے سکتی ہے اللہ تعالی ہمیں اس کے لئے حمد و حصلا تفرمائے وآخر دعوانا وانی الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ یہ تھے جناب عبدالحض عبدالقیوم صاحب جو حیاء و شرم اور غیرت کے تعلق سے ہم اور آپ کو اسلام کی روشنی میں چند باتیں بتلا رہے تھے میرے بھائیوں اور بزرگوں آپ جانتے ہیں اس پروگرام کا جو عنوان ہے اسلام اور انسانی حقوق مذہب اسلام ایک عالمی آفاقی اور انیورسل دین ہے ہر دور اور ہر زمانے کے لئے یہ دین تھا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ رہے گا اللہ نے چودہ سو سال پہلے ہی اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ میں اس دین اس اسلام سے اس مذہب سے راضی ہوں خوش ہوں پتہ کیا چلا کہ قیامت تک یہ دین باقی رہے گا انشاءاللہ اور اس دین کو ماننے میں ہی کامیابی ہے یہ دین ایسا ہے کہ یہ دین انسان کی تمام تر ضرورتوں کے تعلق سے باتیں بتاتا ہے اس کے اندر احکام و فرامین جمع ہیں اکٹھا ہیں اور انسان کے تمام مسائل کا حل اس دین کے اندر موجود ہے میرے بھائی اور بزرگو اسلام انسان کو ان کے حقوق عطا کرتا ہے چاہے وہ رشتہ دار ہوں چاہے وہ ماباپ ہوں بھائی بہن ہوں اور دیگر دوسرے لوگ ہوں اسلام ان تمام لوگوں کو ان کے حقوق عطا کرتا ہے لیکن آج آپ اگر دیکھیں تو حقوق کے تعلق سے ایک عجیب سا معاملہ ہمارے سماج ہمارے معاشرے ہمارے علاقوں میں وجود پذیر ہو چکا ہے کہ انسان دوسروں کے حقوق عطا نہیں کر رہا ہے انسان دوسروں کے حقوق عطا کرنے سے پیچھے بھاگ رہا ہے جبکہ اپنا حق لینے کی جب باری آتی ہے تو روتا ہے چیختا ہے چلاتا ہے کہ فلا میرا حق عدا نہیں کر رہا ہے اسلام نے حقوق کے تعلق سے کیا باتیں بتائی ہیں انسانی حقوق کی اسلام کی نظر میں کتنی اہمیت ہے اور پھر اس کے الگ الگ کیا پوائنٹس اور کیا نکاش شریعت نے بتائے ہیں انشاءاللہ آج کی اس کانفرنس میں خطبہ اور علماء کے ذریعے مختلف عناوین کے حوالے سے آپ ان تمام موضوعات کو سماعت کریں گے میرے بھائیو اور بزرگو اسلام نے انسان پر بنیادی طور سے دو حقوق مرتب کی ہیں پہلا حق اللہ کا ہے اور اللہ کا بندوں کے اوپر یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں بندے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں جبکہ انسان پر دوسرا حق جو لازم ہوتا ہے وہ دیگر دوسرے لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں جنہیں ہم اور آپ حقوق العباد کہتے ہیں بندوں کے حقوق کہلائے جاتے ہیں اور پھر بندوں کے حقوق میں بھی الگ الگ ترے کے لوگ ہیں ماباپ ہیں رشتہ دار ہیں مزدور ہیں اور دیگر دوسرے لوگ ہیں الحمدللہ اسلامیک انفارمیشن سینٹر نے اس چیز کو ضرورت کو محسوس کیا اور آج جو پروگرام جو کانفرنس آپ کے سامنے مناقب کی جا رہی ہے اس کا بیسک اس کا مین بنیادی وجہ اس کی یہی ہے تاکہ ہم اور آپ حقوق انسانی کو جان سکیں دیگر دوسرے لوگوں کے حقوق کو جان سکیں اور جاننے کے بعد انہیں کما حقہ ادا کر سکیں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھتے ہوئے میرے بھائی اور بزرگوں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے آئیے اناوین آپ نے دیکھے ہیں انہیں اناوین میں سے ایک عنوان ہے اسلام اور مزدوروں کے حقوق اگر آپ کے یہاں کوئی بندہ کام کر رہا ہے اگر آپ کے یہاں کوئی مزدوری کر رہا ہے تو اس مزدور کا آپ کے اوپر کیا حق بنتا ہے اور اسلام نے مزدوروں کے کیا کیا حقوق بتائے ہیں ان کا جاننا بھی ہمارے لئے ضروری ہے تاکہ بحیثیت ذمہ دار ہم اس مزدور کے حقوق کو ادا کر سکیں میرے بھائی اور بزرگو یہ عنوان ہمارے سامنے ہے میں اس عنوان کی وضاحت کے لئے استاز محترم فضیلت الشیخ عبدالشکور عبدالحق سنابیلی مدنی حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے عنوان اسلام اور مزدوروں کے حقوق کی وضاحت کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلا آلہ ومن تبعہم بإحسان الیوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل حزن اذا شیت سہلا اللہم علمنی ما ينفعنی وانفعنی بما علمتنی ورب زدن علم محترم سامعین اکرام دوستو ساتھیو بزرگو نوجوانو بچو اور خواتین اسلام آج کی یہ جو کانفرنس ہے اس کا بنیادی نکتہ یا اس کی سینٹرل تھیم کیا ہے کہ اسلام اور انسانی حقوق یعنی اسلام نے انسانوں کو الگ الگ حیثیتوں سے حقوق کیا دیئے ہیں اس میں سے ایک اہم حق ایک اہم مرکزی نکتہ یہ ہے کہ اسلام نے مزدوروں کو حقوق کیا دیئے ہیں کیونکہ آج دنیا سنعتی دنیا ہے کاروبار کی دنیا ہے نوکری کی دنیا ہے آج انسانوں کہ حقوق میں سے مزدوروں کے حقوق کی تعلق سے آواز اٹھائی جاتی ہے آج ہمارے پاس مزدوروں کی یونینز ہیں مزدوروں کی تنظیمیں ہیں ان کے حقوق سے باتیں کی جاتی ہیں اور ہم جویں آج لیبر ڈے مناتے ہیں مزدوروں کا دن مناتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو حقوق جن کی آج دنیا بات کر رہی ہے کیا یہ کوئی نئے کیا اسلام میں ایسا نظام نہیں ہے جو تمام انسانوں کو ان کے بہترین ان کے بنیادی حقوق دے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام نے آج سے صدیوں پہلے چودہ سو سال پہلے مزدوروں کو وہ تمام حقوق دیئے ہیں آج دنیا جن کا گھنڈورہ پیٹتی ہے دنیا جن کے لیے عالمی دن منا رہی ہے جن کے حقوق دینے کا دنیا دعویٰ کر رہی ہے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا وقت ہمارے پاس کم ہے لیکن چند باتیں بنیادی طور پر میں آپ کے سامنے رکھوں گا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک چیز ہمارے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ کسی انسان کو کوئی حق دے رہے ہیں تو پہلے اس کو اس بات کا احساس دلائیے کہ اس کی جو ذمہ داری ہے اس کے ذمہ جو کام ہے اس کی دنیا میں جو حیثیت ہے کسی سماج میں سوسائٹی میں جو اس کی حیثیت ہے وہ ایک اہم حیثیت ہے اس کا مقام اعلیٰ ہے اس کو آپ وہ مقدس مقام دیجئے جس مقام کا وہ حقدار ہے وہ مقام اس کو دیجئے اس کے لئے اسلام نے یہ کیا ہے کہ مزدوروں کی اہمیت لوگوں کے سامنے بیان کی ہے حلال کمائی کی اہمیت لوگوں کے سامنے بیان کی ہے اپنے ہاتھ سے کمائی کرنے کی اہمیت لوگوں کے سامنے بیان کی ہے اس تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ بنیادی پہلا نقطہ یہ دیکھیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے بہت مشہور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انبیاء کرام میں سے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی بکری چرائی ہے تو آپ نے کہا کہ ہاں میں نے بھی قریش کی بکریاں چند قیراتوں کی عوض میں نے چرائی ہیں یعنی اشارہ کیا کرنا ہے دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر آپ مزدوروں کو عزت دینا چاہتے ہیں مزدوری کو عزت دینا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ وہ کام جو محنت سے کیا جاتا ہے جس میں جائز پیسے ملتے ہیں اس کی عظمت ہے اس کام کی عظمت ہے آپ کی معاشرے میں عزت ہے آپ کی معاشرے میں عظمت ہے آپ اگرچہ پیسہ آپ کے پاس زیادہ نہ ہو اگرچہ آپ کے پاس دولت کم ہو آپ کسی کے یہاں نوکری کرتے ہو لیکن اگر آپ حلال کمائی کرنے والے ہیں تو آپ کی عزت ہے کیونکہ نبی نے مزدوری کی ہے کیونکہ انبیاء اکرام نے مزدوری کی ہے تو اگر میں مزدور ہوں تو مجھے سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے زلت محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے مقتدہ میرے پیشوہ نے مزدوری کی ہے تو یہ ان کا سر فخر سے بلند کرنا یہ مزدوروں کے حقوق کا پہلا ایک پوائنٹ ہے پہلا حصہ ہے اور ابھی چند حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک حدیث ہے صحیح حدیث ہے میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا صحیح حدیث ہے کہ ایک دفعہ صحابہ اکرام نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ بڑی تیزی سے اپنے کام کے لئے جا رہا ہے تو صحابہ اکرام کے دل میں خیال آیا انہوں نے یہ کہا حدیث کے لفظ ہے شابن قویین کہ نوجوان ہے طاقت والا ہے اپنے کسی دنیاوی کام کے لئے تیزی سے سر پک جا رہا ہے تو صحابہ اکرام نے کہا کہ یہ جو دنیا کمانے کے لئے محنت کر رہا ہے جو مزدوری کے لئے محنت کر رہا ہے کاش یہ محنت اللہ کی راہ میں ہوتی کاش یہ محنت اللہ کی راہ میں ہوتی یہ ابتدائی خیال صحابہ اکرام کے ذہن میں پیدا ہوا تو نبی نے کیا کہا یہ ہے مزدور کی اہمیت کام کی عظمت نبی نے کہا لا تقولو حادا ایسا مت کہو ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی مزدوری کے لئے کام کے لئے نکلا ہو تاکہ اپنے چھوٹے بچوں کو ننے منے بچوں کو پال سکے ان پر خرچ کر سکے فہوا فی سبیل اللہ اگر ایسا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں کام کر رہا ہے اگر ایسا ہے کہ اپنے بچوں کو حلال کمائی کھلانے کے لئے وہ محنت کرتا ہے دوڑتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اللہ کی راہ میں ہے آگے آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نکلا ہے تاکہ اپنے بڑے ماں باپ کا خرچہ سمالے بڑے ماں باپ کو کھلائے پلائے انہیں پہنائے فہوا فی سبیل اللہ تو وہ اللہ کی راہ میں ہے اللہ کی راہ میں کام کرنے سے کم اس کا عجر نہیں ہے آگے آپ نے فرمایا اگر وہ نکلا ہے تاکہ وہ کمائے اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچائے اگر وہ اس لئے نکلا ہے تاکہ کمائے مزدوری کرے کوئی نوکری کرے کوئی پیشہ کرے کہیں وہ موچی ہے کہیں وہ درزی ہے کسی بھی کہیں وہ نائی ہے دنیا کا کوئی بھی جائز کام کرنے والا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اس لئے نکلتا ہے تاکہ اپنے آپ کو زلط سے بچائے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچائے فَوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تو ایسا کام کرنے والا اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں کام کرنے والا ہے تو یہ ہے مزدور کی عظمت اگر آپ کو مزدوروں کے حقوق کی بات کرنی ہے پہلے ان کو ان کے سماج میں مقام دیجئے عزت دیجئے حلال کمائی آج ہم دولت کی پوجا کرتے ہیں آج ہم دولت مند کو عزت دیتے ہیں جبکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حلال کمائی کس کی ہے عزت اس کو دی جائے عظمت اس کی ہونی چاہیے جو حلال کمائی کرتا ہے آگے آپ نے اسی حدیث میں فرمایا کہ اگر وہ کام کے لئے اس لئے نکلا ہے تاکہ ریاکاری کرے تاکہ دولت کی نمائش کرے پیسہ کمائے لوگوں کو دکھائے مفاخرتن لوگوں کے سامنے فخر کرے فہوا فی سبیل الشیطان تو ایسی کمائی ایسا کمائی کرنے والا شیطان کی راستے میں ایسی کوئی بھی کمائی شیطان کی کمائی ہے تو اس لئے جو ہے اسی طرح اس موضوع کی ایک تیسری حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کسی بھی آدمی نے اپنی ہاتھ کی کمائی سے بہتر کچھ نہیں کھایا ہے جو آدمی ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے محنت سے کسی پیشے سے کسی خرفت سے کسی سناج سے کسی جائز کمائی سے کھاتا ہے گویا کہ وہ سب سے بہترین کمانے والا سب سے بہترین کھانے والا ہے تو ہمیں پہلا نکتہ تو یہ ہے کہ ہم مزدوروں کے مقام کو اچھا کریں اگر کوئی حلال کمائی کرنے والا ہے تو ہمیں ذلت سے سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی نے کوئی بھی ذریعہ کمائی کا رکھا ہے تو ہمارے لئے فخر کا باعث ہے اس تعلق سے ایک پوائنٹ یہ بھی ہے چھوٹی سی بات یہ ہے کہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب تلبیس ابلیس میں صحابہ اکرام کا ذکر کیا ہے جو الگ الگ پیشے میں مشغول تھے انہوں نے ذکر کیا کہ تلہہ بن عبیداللہ زبیر بن عوام عمر بن عاس یہ موچی تھے ذکر کیا کہ خباب بن عرد جو ہے یہ لوہار تھے ذکر کیا کہ سعاد بن نبی وقاس تیر بنانے والے تھے اسی طرح عثمان من طلحہ درزی تھے اس کے لئے بہت سارے صحابہ اکرام تھے جو الگ الگ کاموں میں الگ الگ پیشے میں لگے ہوئے تھے اپنے مقام اپنے سماج میں بعزت تھے بعزمت تھے کیونکہ حلال کمائی کھاتے تھے ایک دوسرا اب یہ پہلا پوائنٹ ختم ہوا ایک دوسری بات جو مجھے آپ سے کہنی ہے کہ آج دنیا مزدوروں کے حقوق کے تعلق سے بہت باتیں کرتی ہے اور لیکن اندازہ طریقہ غلط ہے یا شاید میں یہ کہوں کہ نیتیں غلط ہیں آج جو بھی عالمی تنظیمیں یا مقامی تنظیمیں یا الگ الگ جو ہے غیر سرکاری تنظیمیں جو کام کرتی ہیں کہ وہ جو کر رہی ہیں جو اسلام کے نقطے نظر سے مختلف ہے وہ یہ کہ وہ مزدوروں کو مالکان کے خلاف بھڑکاتی ہیں کہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرو مزدوروں کے لئے تنظیم بنائی جاتی ہے جو مالکان سے لڑتی ہے اور بات کوٹ کچہری تک پہنچتی ہے مارپیٹ تک پہنچتی ہے اس کے برقص کچھ تنظیمیں کچھ ایسی اٹھتی ہیں جو مالکان کی تنظیم بناتی ہیں مالکوں کی کارخانہ داروں کی فیکریوں کے مالک کی تنظیم بناتی ہے اور آپس میں کلیش کا تکراؤ کا ماحول پیدا ہوتا ہے نکتے کی بات ہے کہ یہی صورت دنیا نے تمام لوگوں کے حقوق میں اپنائی ہے کہ وہ بیوی سے شوہر کو تکراتے ہیں وہ عورتوں کے حقوق کی گوہار لگاتے ہیں عورتوں کے حقوق کی باتیں کرتے ہیں اور عورت کو ہمیشہ شوہر سے لڑنے والا بناتے ہیں کہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرو جاؤ کیس کرو لڑو اور شوہر کے اس کے برقص بھڑکاتے ہیں ہر معاملے میں یہی ہے کہ ایک طبقے کو یعنی سماج کے ایک طبقے کو دوسرے طبقے سے لڑایا جاتا ہے یہ دنیاوی نقطہ نظر ہے دنیا کے سوچنے کا انداز ہے دنیا کے حقوق دینے کا انداز یہ ہے لیکن اسلام کا انداز جودہ گانا ہے اسلام بیوی کو اپنے حقوق بتاتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے شوہر کو اپنے حقوق بتاتا ہے اسے کیا کرنا ہے مزدور کو اپنے حقوق اور واجبات بتاتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے مالک کو اس کے واجبات بتاتا ہے کہ مزدور کے تعلق سے اسے کیا کرنا ہے بیٹے کو بتاتا ہے کہ باپ کے ساتھ کیسے رہے باپ کی کیسے عزت کرے باپ کی کیسے خدمت کرے باپ کو یہ بتاتا ہے کہ بیٹے کے حقوق کیسے آدھا کرے بیٹے کی تربیت کیسے کرے بیٹے کی پرورش کیسے کرے یہ بہت بنیادی نقطہ ہے کہ اسلام میں اور دنیا کے دوسرے قانون ہیں جو دوسرے نظام ہیں وہ ٹکراؤ کی صورت پیدا کرتے ہیں لیکن اسلام ٹکراؤ کی صورت نہیں پیدا کرتا اسلام دونوں کو دونوں فریق کو چاہیے فریق ہو چاہیے وہ فریق ہو ان کے واجبات بتاتا ہے دوسروں کے حقوق بتاتا ہے تاکہ تکراؤ پیدا نہ ہو اور صلح مسالحت کے ساتھ اچھائی کے ساتھ دنیا کی گاڑی چلتی رہے دوسری بات یہ تھی اس تعلق سے تیسرا اہم نکتہ یہ ہے تمہیدی نکتوں میں تیسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ آپ لاکھ قانون بنا لے جائیں مزدوروں کے حقوق کی ہم بات کر رہے ہیں آپ لاکھ قانون بنائیں چارٹر لے کر آئیں اقوام متحدہ کیوں نہ قانون بنا جالے آپ مزدوروں کا عالمی دن بھی منائیں انٹرنیشنل ڈے بھی آپ گھوشت کر دیں سب کچھ کر لیں اگر ایک چیز نہیں ہے تو کبھی بھی کسی کا حق ادا نہیں ہوگا وہ چیز کیا ہے ایمان اللہ پر ایمان اس بات پر ایمان کہ انسان کو مرنا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے اور جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا ہے اگر آپ نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے رتی برابر جس نے ذرہ ذرہ کہتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کھڑکی میں جب دھوپ آتی ہے تو آپ کے سامنے نگاہوں کے سامنے کچھ اڑتا ہوا نظر آتا ہے وہ ذرہ ہے تو اللہ تعالی نے کہا کہ اگر اس دنیا میں کسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اگر آپ نے مزدور کے ساتھ انصاف کیا ہے اس کے ساتھ اچھا برطاؤ کیا ہے اس کے حقوق ادا کی ہیں آپ دیکھ لیں گے اگر آپ نے مزدور پر ظلم کیا ہے اس کے ساتھ زیادتی کیا ہے آپ دنیا کے قانون سے بس سکتے ہیں میں ہی سمجھانا چاہتا ہوں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دنیا کی عدالتوں سے بس سکتے ہیں آپ مزدور کو مار کے اس کا حق مار کے اس کی تنخواہ مار کر آپ پولیس کو رشوت دے سکتے ہیں آپ وکیل کو کھلا سکتے ہیں یہاں تک کہ شاید آپ جج بھی خرید سکتے ہیں سب کچھ کھر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کوئی رشوت نہیں چلے گی رتی رتی اگر آپ نے مزدور کا حق مارا ہے اسے ستایا ہے پریشان کیا ہے اس کی طاقت سے زیادہ کام لیا ہے یہ تمام باتوں میں سے کچھ بھی اگر آپ نے کیا ہے قیامت کے دن ہم میں سے کوئی بھی آدمی اللہ تعالیٰ کے انصاف سے بچ نہیں پائے گا اب یہ تین بنیادی باتیں تھیں آگے بڑھتے ہیں میں چند صرف چند پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہمیں مزدور ہوں کہ کیسے حقوق ادا کرنے ہیں کیا کرنے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے اختصار کے ساتھ سب سے پہلی بات یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کی ہے جو ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے یہ اسلام کا ایک قانون ہے بہت ساری چیزوں میں جہاں شرعی واجبات میں بھی یہی بات ہے دنیا کے کاموں میں بھی وہی بات کہ کسی بھی انسان سے اتنا ہی کام لینا ہے جسنی وہ طاقت رکھتا ہو آپ صرف انسان نہیں ہیں اگر آپ مالک ہیں کسی بھی کارخانے کے کسی بھی کام آپ ذہن میں رکھئے آپ صرف انسان نہیں ہیں آپ مسلمان ہیں آپ مسلمان ہیں اور اسلام کا ایک بنیادی قانون یہ ہے جہاں شرعی واجبات کے تعلق سے بھی یہی قانون ہے لیکن مزدوروں کے تعلق سے بھی وہی قانون فٹ آتا ہے موافق ہے کہ کسی انسان کو کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ کام نہیں دیا جائے گا یہ مزدوری کرانے کا بنیادی نقطہ ہے اگر آپ کے یہاں کسی بھی قسم کی مزدوری کسی بھی قسم کی جوب ہو رہی ہے تو آپ کو ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اور اس کے بعد ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اپنے مزدور سے طاقت سے زیادہ کام لے رہے ہیں اگر ایسا کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ ایک مزدور کے حق کو پامال کر رہے ہیں آپ اسلامی تعلیمات کی مخالفت کر رہے ہیں اگرچہ آپ نماز پڑھنے تفصیلات میں نہیں جاؤں گا اگرچہ آپ نماز پڑھنے والے ہوں روزہ رکھنے والے ہوں لیکن آپ نے ایک بندے کا حق مارا ہے ایک بات تو یہ اسی تعلق سے ایک حدیث ہے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ میں نے شروع میں اشارہ کیا کہ آج انسانیت مزدوروں کے حقوق کے بارے میں بات کر رہی ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے صدیوں پہلے چودہ سو سال پہلے تقریباً جو ہے بنیادی بنیادی مزدوروں کے قانون بتا دیئے تھے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ تمہارے جو نوکر ہیں اِنَّا اِخْوَانَكُمْ خَوَلُكُمْ کہ تمہارے جو نوکر ہیں تمہارے بھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت رکھا ہے وہ تمہارے بھائی ہیں ان کو بھائی کہا اور یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت رکھا ہے تو اگر کسی کا بھائی اس کی نگرانی میں اس کی ماتحتی میں ہو اس کے یہاں کام کرتا ہو تو کیا کرے فَلْيُتِعِمْهُ مِمَّا يَاكُلْ جو خود کھاتا ہے وہی کھلائے وَلْيُلْبِسُ مِمَّا يَلْبَسُ جو پہنتا ہے وہی پہنے اور آگے آپ نے فرمایا وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُوهُمْ ان کو ایسا کام نہ دو جو کام وہ نہ کر سکیں جو ان کی طاقت سے باہر ہو جو بوجھ نہ اٹھا سکیں آگے آپ نے فرمایا فَإِنْكَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُوهُمْ اگر ایسا ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کام ان کو دے دیا ہے دیکھی وہ کام چاہے وہ اٹھانے والا کام ہو چاہے وہ ذہنی کام ہو جسمانی طاقت کا کام ہو چاہے ذہنی طاقت کا کام ہو دونوں صورتوں میں آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے ان کو ایسا کام دیا ہے جو ان کے طاقت سے زیادہ ہے ان کے قوت سے زیادہ ہے سمالنے کا ان کو سکت نہیں ہے تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے فَإِنُوهُمْ تم ان کی مدد کرو کسی بھی انداز میں اگر تم کو وہ کام کروانا ہی ہے تو کام کرنے میں کام کروانے میں ان کی مدد کرو تو پہلی بات مزدوروں کے حقوق کے تعلق سے یہ تھی کہ ہم ان کو وہی کام دیں گے جو کام وہ کر سکتے ہیں ان کی طاقت سے زیادہ ہم کام شریعت کی روشنی میں نہیں دے سکتے دوسری بات یہ ہے جس میں لوگ بہت زیادہ ڈانڈی مارتے ہیں گھپلا کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں کہ آپ کو ایگریمنٹ بنانا ہے آپ اگر اپنے یہاں کسی مزدور کو رکھتے مسئلہ یہی ہے کہ ہم اسلام کا نام بہت لیتے ہیں ہم حقوق کا نام بہت لیتے ہیں ہم جنت جہنم کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن جب کرنے کی باری آتی ہے سماج میں سماج میں رہنے کی باری آتی ہے کاروبار کرنے کی نوکری کرنے کی باری آتی ہے تو ہم اسلامی شریعت پر کما حق ہو عمل نہیں کرتے تو آپ کو دوسرا پوائنٹ کرنا کیا ہے کہ آپ کو اپنے مزدور کے ساتھ ایگریمنٹ بنانا ہے کس بات کا ایگریمنٹ آپ بنائیں گے کہ وہ کام جو آپ اس سے لینا چاہتے ہیں وہ کام کون سا ہے کتنا کام ہے وہ پہلی بات یہ اس ایگریمنٹ میں پہلی بات یہ کہ وہ کام کیا ہے بہت سارے لوگ جو ہے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا آپ لوگ اس سے زیادہ تمام باتیں جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایک کام بول کے کسی مزدور کو اندر داخل کرتے ہیں اس کے بعد ہر کام اسی سے لیا جاتا ہے یہ طریقہ جو ہے غلط ہے آپ کو جو کام اس سے لینا ہے اس کی ایگریمنٹ پہ لکھئے ایک بات یہ اس ایگریمنٹ کی دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کتنے دیر تک کام کرنا ہے اس کو ایک تو ہی کہ کتنے مہینے کام کرنا ہے کتنے سال کام کرنا اس کا ایگریمنٹ بھی بنایا جائے اور دن میں اس کی ڈیوٹی کتنے گھنٹے کی ہوگی اس بات کو بھی ایگریمنٹ میں ذکر کیا جائے کیونکہ انسان کے وقت کی قیمت ہے آپ کے ہاں کوئی بنوا نہیں ہے وہ غلام نہیں ہے وہ انسان ہے آپ کی طرح اس کے بعد اس کے خاندان کی ذمہ داریاں ہیں اس کی اپنی جسمانی ذمہ داریاں ہیں شخصی ذمہ داریاں ہیں تو اس لیے اس ایگریمنٹ میں آپ ذکر کریں گے کہ اس کو کتنا گھنٹا کام کرنا ہے تیسری بات یہ ہے کہ آپ ذکر کریں گے اس ایگریمنٹ میں کہ آپ اس کو مزدوری کتنا دیں گے اس کی تنخواہ کتنی ہوگی آپ ایگریمنٹ میں ذکر کریں گے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان تمام باتوں کی دلیل کیا ہے ان تمام باتوں کی دلیل جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے سورہ معایدہ آیت نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوہا اللذین آمنوا اوفوا بالعقود کہ اے ایمان والو آپس میں جو معاہدہ ہو اس کو پورا کرو جو ایگریمنٹ ہے اس کو پورا کرو تو آپ چھپ کر جو ہے اپنے ذہن میں ایگریمنٹ منعیے لوگ اپنے ذہن میں معاہدہ رکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ کام اس سے یہ کام لینا اس سے یہ کام لینا کہیں گے کہ ہم آٹھ گھنٹہ آپ سے ڈیوٹی لیں گے لیکن بارہ گھنٹہ لے رہے ہیں میں تفصیلات پر نہیں جاؤں گا لیکن یہ عقد میں آپ عقد بنائیے تاکہ معاملہ بہت واضح اور کلیر رہے اس میں آپ اس کو متعین کیجئے کام کیا ہوگا ڈیوٹی کتنے گھنٹے کی ہوگی آپ اس کو تنخواہ کتنی دیں گے تیسری بات جو بہت اہم مسئلہ ہے تیسری بات یہ ہے کہ آپ وقت پر اس کو تنخواہ دے دیں گے اس کی جو مزدوری ہے اس کی جو تنخواہ ہے جو بھی چاہے مہینے کی تنخواہ ہو وہ روز کی مزدوری ہو سال میں ایک دفعہ دیتے ہوں جو بھی آپ کی مزدوری آپ نے اس کو متعین کیا اس کے لئے مزدوری وہ مزدوری آپ آدھا کریں گے اس تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں جو ہمارے لیے جو ہے تازیانہ جو ہمارے لیے ہمیں جو ہیں احساس دلاتی ہیں کہ ہم ظلم نہ کریں ایک بہت مشہور حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے دے دو مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو یہ ہے قسوٹی اپنے آپ کو تولیے کہ آپ کیسے مالک ہیں آپ کیسے کارخانہ دار ہیں آپ کیسے دکاندار ہیں یعنی کہنے کا مطلب جو آپ نے وقت رکھا ہے کہ مہینے میں تنخواہ دینی ہے تو جو بھی دن آپ نے متعین کیا ہے تنخواہ دینے کا اس دن آپ کو تنخواہ دے دینی چاہیے اللہ یہ کہ آپ مجبور ہو جائے بات الگ ہے آپ کو نقصان ہو جائے پیسہ جیم میں نہیں ہے کسی وجہ سے وہ مسئلہ الگ ہے لیکن اگر پیسہ آپ کے پاس ہے تو اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے یعنی کوئی متعینہ مطول نہیں کریں گے ایک اور حدیث سنیے صحیح بخاری کی اس تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن تین لوگ ایسے ہوں گے جو میرے سامنے پیش ہوں گے اور ان کا مقدمہ میرے سامنے پیش ہوگا اور میں ان سے جرہ کروں گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تین لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی جناب میں قیامت کے دن پیش ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سے جرہ کریں گے پہلا آدمی وہ رجل اعتابی ثم غدر پہلا آدمی وہ جو یہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتا ہے کسی بھی معاملے میں اللہ کی میری قسمیں کھاتا ہے کہ میں یہ کام کر دوں گا میں تم کو تنخواہ دے دوں گا میں تمہارا پیسہ لہوٹا دوں گا کوئی بھی وعدہ اللہ تعالیٰ کی نام پر کرتا ہے ثم غدر اس کے بعد وہ دھوکہ دیتا ہے وعدے کو پورا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے آدمی سے جرہ کرے گا دوسرا آدمی وہ رجل باہرن فاکلا ثمنہو کہ ایک آدمی نے کسی آزاد انسان کو غلام بنا کر بیچ دیا اور اس کا پیسہ اس کی قیمت کھا گیا وہ سسٹم خطہ میں اس کی بات نہیں کرتے ہیں اب یہ تیسری بات جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی کسی انسان کو کسی آدمی کو مزدور رکھتا ہے اس سے پورا پورا کام لیتا ہے لیکن اس کی تنخواہ اس کی مزدوری اس کو نہیں دیتا تو ایسے آدمی سے اللہ تعالیٰ بزات خود قیامت کے دن جھگڑا کرے گا جرہ کرے گا پوچھے گا تم نے ظلم کیوں کیا تم نے مزدوری اس کی کیوں نہیں دی تو یہ جو ہے معاملہ بہت ہی خطرناک ہے اس لئے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہئے کہیں ایسا ظلم ہم تو نہیں کر رہے ہیں دیکھئے اسی تعلق سے چھوٹی سی بات یہ ہے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کام زیادہ لیتے ہیں یہ بھی مزدور کا حق ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کام زیادہ لیتے ہیں اور مزدوری کم دیتے ہیں کام زیادہ لیتے ہیں اور مزدوری کم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے آیت عام ہے لیکن اس مسئلے میں بھی فٹ آتی ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ متففین میں فرمایا وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ تباہی ان لوگوں کے لیے جو ناب طول میں کمی کرتے ہیں الَّذِينَ اِذَا اَقْتَالُوا عَلَ النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ جب وہ لوگوں سے طول کے لیتے ہیں تو بیستوفون پورا لیتے ہیں جب لیتے ہیں کام تو پورا کام لیتے ہیں وَإِذَا قَالُوْهُمْ اَوْ وَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُونَ لیکن جب وزن کر کے دیتے ہیں یا طول کے دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں یہ مزدوری کے تعلق سے بھی ہے کہ آپ مزدور سے کام پورا لیں لیکن اس کی تنخواہ اس کی عجرت اس کی مزدوری کم دیں اس کے کام سے کم دیں تو آپ بھی اس وعید میں شامل ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا یہ لوگ یہ یقین نہیں کرتے کہ مرنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا ایک بہت بڑے دن کے لیے جس دن لوگ اللہ تعالیٰ کی جناب میں کھڑے ہوں گے حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے تو اگر آپ کسی مزدور کو رکھتے ہیں تو جتنا کام لیتے ہیں تنخواہ بھی اسی اعتبار سے دیجئے ایسا نہ ہو کہ آپ دس ہزار کا تو کام کروائیں آپ اس کو آٹھ ہزار دیں یا بیس ہزار کا کام کروائیں اس کو آپ صرف بارہ ہزار دیں اور اس کو ترخاتے رہیں تو یہ ظلم ہے یہ غلط ہے ایک اور پوائنٹ یہ ہے مزدوروں کے تعلق سے ان کے حقوق کے تعلق سے کہ ایک اہم بات یہ ہے کہ مزدور بھی آپ کی طرح انسان ہے آپ اس کی عزت کریں یہ بات زمناً آ چکی ہے لیکن دوبارہ دہراتا ہوں کہ مزدور آپ کی طرح انسان ہے یہ بہت بڑی بات ہے مزدور انسان ہے آپ ایک انسان ہونے کے ناتے اس کی عزت کریں اللہ تعالیٰ نے سورہ اسرہ آیت نمبر ستر میں رشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم ہم نے بَنِي آدَم کو آدَم کی اولاد کو عزت دی ہے اسے مکرم کیا ہے تو تمام انسان مکرم ہیں کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے اگر کسی کو کسی پر فضیلت ہے تو تقویٰ کی وجہ سے ہے اس لیے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسے والا بنایا ہے مزدور کے پاس کام کرنے والے کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک انسان ہونے کے ناتے آپ اس کی عزت نہ کریں ایک کم سے کم ایک انسان ہونے کے ناتے آپ اس کی عزت کریں آپ اس کو گالی نہیں دیں گے آپ اس سے مار پیٹ نہیں کریں گے بلا وجہ آپ گالی نہیں دیں گے آپ اس کو تانہ نہیں دیں گے تمام باتیں اس میں شامل ہیں آگے بڑھتے ہیں ایک نکتہ یہ مزدوروں کے حقوق کے تعلق سے یہ ہے کہ ہمیں مزدور کے سامنے گھمنڈ نہیں دکھانا چاہیے ہمیں مزدور کے سامنے گھمنڈ اپنے پیسے کا نہیں دکھانا چاہیے کیونکہ اس سے مزدور کا دل دکتا ہے اور اگر آپ ایسا کرتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے تعلق سے مزدور کے دل میں دشمنی پیدا ہو جائے یہ تو ایک انسانی آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ کسی کو حقیر نہ جانے اور ساتھ ساتھ میں یہ نکتہ بھی ہے کہ اگر آپ نے مزدور کو حقیر جانا اور ایسے کتنے سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کام کرنے والے کو حقیر جانا تو اس کے دل میں آپ کے تعلق سے دشمنی پیدا ہو جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالی انسان کو کسی چیز کا ذمہ دار بناتا ہے اور وہ ان کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی ضرورتوں کو روک لے گا اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان اللہ تعالی کے لیے توازو اختیار کرتا ہے اللہ تعالی کے لیے جو ہے لوگوں کے سامنے انکساری اور خاکساری اختیار کرتا ہے مزدوروں سے نرمی میں بات کرتا ہے ان کے سامنے گھمنڈ کا اظہار نہیں کرتا برشڑ کر بات نہیں بناتا تو اللہ تعالی ایسے انسان کو بلندی عطا کرے گا آپ کی دولت میں اور اضافہ ہوگا اگر مزدوروں کے ساتھ آپ کا برطاو بہتر ہے تو آپ کی دولت میں آپ کی عزت میں انشاءاللہ اللہ تعالی اور اضافہ کرے گا اس کے بعد چند باتیں اور آپ کے سامنے رکھے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں بہت ہی اختیار کے ساتھ کہ ایک اہم نکتہ مزدوریوں کے تعلق سے ان کے حقوق کے تعلق سے یہ ہے کہ ہمیں عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے ہر معاملے میں عدل و انصاف سے میں گناتے ہوئے چلتا ہوں کہ ہر معاملے میں عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں عدل و احسان کا حکم دیا مشہور آیت ہے کہ بے شک اللہ تعالی عدل کا انصاف کرنے کا اور حسن سلوک کا حکم دیتا ہے تو مزدوروں کے تعلق سے عدل کیا ہے انصاف کیا ہے انصاف یہ ہے کہ آپ مزدوروں کے درمیان بھی انصاف کریں اگر آپس میں جھگڑا ہو جائے ان کے درمیان تو بھی آپ انصاف سے کام لیں انصاف یہ ہے کہ جس کا جو کام ہے اسی کام میں اسے لگائیں اور جیسا اس نے کام کیا ہے اسی اعتبار سے اسے مزدوری دیں اگر اس نے کام اچھا کر کے دیا ہے تو آپ بڑھا ہاں کی کم سے کا مزدوری دے سکتے ہیں تو اس کی آپ قدر کریں یہ انصاف میں سے ہے کہ آپ مزدور کے مزدوری کی قدر کریں اسی طرح اگر آپس تمام انسان برابر نہیں ہوتے اگر ان میں کچھ فرق ہے ان کی طاقت کے لحاظ سے ان کے ہنر کے لحاظ سے تو اس فرق کی بھی آپ رعایت کیجئے اگر ان کے ہاں کوئی کمزوری ہے کوئی بیمار پڑتا ہے اس میں تمام باتیں داخل ہیں کہ اگر کوئی انسان بیمار پڑتا ہے مزدور آپ کے ہاں بیمار پڑتا ہے اس کا لحاظ کیجئے اسے بیماری کی چھٹی دیجئے اس کے علاج کیلئے اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو آپ کچھ کیجئے تمام باتیں اس میں آتی ہیں اسی طرح اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ مزدور کے بارے میں جب کوئی آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا کام کیسا ہے تو آپ تعصب کا شکار نہ ہوں آپ بلکہ موضوعیت کے ساتھ یعنی آپ بہت دیانتداری کے ساتھ غیر جانبداری کے ساتھ اس کے بارے میں اندازہ لگائیں کہ وہ کام کرنے میں کیسا ہے اسی طرح اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو چھٹی دیں تمام باتیں اس کی شریع دلائل بھی ہیں بات کیونکہ وہ ختم ہو گیا اس لئے میں گنا رہا ہوں کہ آپ اس کو چھٹی دیں ماہ نہ چھٹی سالہ نہ چھٹی اور ہفتے کی چھٹی ایک یہ بات اور ایک اہم بات مزدوروں کے حقوق کے تعلق سے یہ ہے جو ہم مسلمانوں کو کم سے کم مسلمان مزدوروں کے ساتھ کرنا چاہیے ان کی شریع واجبات کا وقت ہے نماز کا ٹائم ہے تو اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ آپ کے لئے ضروری ہے مسلمان مزدور کے حق میں یہ شامل ہے آپ اس کو نماز کا وقت دیں اور اس کے علاوہ ایک عام نصوص یہ ہیں یہ عام تعلیمات جو اسلام کی ہیں کہ ہم مزدوروں کے ساتھ اچھی انداز میں درم لہجے میں بات کریں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ علی امران میں رشاد فرمایا والقاظیمین الغید ان کی تعریف کی ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں غصے کو کم کر لیتے ہیں اگر ہمیں غصہ بھی آ جائے کسی مزدور پر تو ہمیں اپنے غصے کو پی جانا چاہیے اور اپنے مزدور کو معاف کر دینا چاہیے جسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ النبل کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ